اسلام علیکم میں ہوں محمد اسمان علی باٹ آج میں صرف اپنا مختصر سا بیان رکار کرنا چاہتا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نواز شیف کو ناہر قرار دیئے دیئے گیا ہے جس سے کہ وہاں بہت خوش ہے اور اس کے بارے میں میں صرف یہ کہوں گا کہ علامہ رضا ساکر مصفی صاحب کا جو قریب پر بابرن دیکھا ہوگا میری بات لکھ لو میری بات سن لو یہ حکماران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو فانسی لگا لیا تم انتظار کرو عرص کر اب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے تمہارے ساتھ اب سلوک کیا ہوگا ہم تو مجبور لوگ ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکے لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے وہ رب بڑا غیرت مند ہے اور تم انتظار کرو عرص کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے تم کہتے ہو علامہ کو جیلوں میں ڈال دو ڈال دو جیلوں میں اب باقی بچا کیا ہے اب باقی رہ جائے گیا ہے اب تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے تم رسوائی اور ذلت اس مقام پر پہنچو گے اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دنیا دیکھے گی اور تم رسوار ذلیل ہو جاؤ گے اور غازی کل بھی زندہ تھا غازی آج بھی زندہ اور اس کا نام بھی باقی ہے اس کا پیغام بھی باقی ہے اور یہ بھی سن لو یہ بھی سن لو کہ غازی اگر چلا گیا ہے جب غازی المدین کو شہید کیا گیا نا تو ایک ہندووں نے جلسہ کیا کہا کہ ایک شخص اٹھا تھا ہم نے اس کو مار دیا ہے اب ہم جو چاہیں کریں تو ایک مسلمان جلسے میں بیٹھا توٹ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا کرو جو کرنا ہے غازی خود گیا ہے چھوڑ کے گیا ہے وہ ہم نے ساتھ بفن نہیں کیا وہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے تو یہ مت سمجھو کہ ماری خیرت مل گئی ہے کتنے غازی پیدا ہو گئے ہیں کتنے لوگ کیار کر گیا ہیں اس کے جنازے میں کتنے لوگوں کو حرارت ایمان کی دی ہے تم نے غازی کو مارا نہیں غازی کو زندہ کیا ہے اگر تم چھوڑ دیتے تو شاید تحریک مزور ہو جاتی لیکن تم نے قتل کر کے اس تحریک کو مصبوط کر دیا ہے تم نے اس کو پانی دیا ہے اب یہ تناوہ غرق بنے گا تم اپنی خیر مناؤ دوست پچانے مسیح کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اللہ کے بزرگ سے انہوں نے پہلی بتا دیا تھا کہ اس کی رسوائی زراعت کیسے ہوگی اور کیوں ہوگی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ناحق غازی ممتعہ حسین قادی علیہ الرحمہ کو شیئر کیا اور جو اسلام کو دشمنہ انہوں کا ساتھ دیا اس کے علاوہ میں ڈاکٹر عملہ حسین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس طرح 295 سے کو سپورٹ کیا اور اس کی حق میں بولے آدھی اور تباہی کیا پوری دنیا میں دھنڈونا پیٹتے پھریں گے سب کو بتاتے پھریں گے ایجنسی اٹھا کے لے گئی کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس ایجنسی اٹھا کے لے گئی کیسے پروف کریں گے آپ کسی ایجنسی کے حلکار سے آپ نے بات کی نہیں ایجنسی اٹھا کے لے گئی اشارے اسی طرف جا رہے ہیں اکثریت کی یہی رائے تو اکثریت کی رائے تو یہ بھی ہے کہ ممتاز قادری صحیح تھا تو کون ممتاز قادری صحیح تھا اکثریت کی رائے تو یہ بھی ہے پھر کہاں گے یہ اکثریت کی رائے کیا پاکستان کی دکسریت واقعی ممتاز حسین قادری کے حق میں تھی یا نہیں اس کے بارے میں آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں اور ایم کو بول جان صاحب کی اس کو دیکھئے اور پھر خود فیصلہ کرے گی کافی کامپلیکیٹڈ ہو چکی حکومت کے لیے کیونکہ چوبی نصار کا یہ کہنا ہے کہ کل ہر صورت میں ہم ڈی چوک خالی کرائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تشدد کا سہارا نہ لیں اس کا مطلب یہ ہے اور یا صاحب کی جو حکومت ہے اس کے پاس آپشنز بہت کم بچے ہیں میں ایک ذمہ دار سرکاری افسر جو رہے چکا اس کے حوالے سے میں مچھوڑا دوں گا کہ اس کو ایکشن سے نہ کریں اس کے ایک بچے ہی بجائے پاکستان میں اس وقت تین جگہ دھرنا ہو رہا ہے کراچی میں ہو رہا ہے لاہور میں ہو رہا ہے اسلامباد میں ہو رہا ہے بریلوی جو ہیں کو ستر فیصد کے قریب بنتے ہیں سارے سیکٹ آپ نے ایکشن لیا پاکستان میں ٹوٹل جو سٹرنگھ ہے نا آپ کی آرم فورسز جتنی بھی ہیں سیول آرم فورسز رینجرز پولیس تین لاکھ ستر ہزار ہے اس میں سے ڈپلائیبل جو ہیں وہ ایک لاکھ اسی نوے ہزار کے قریب بنتی ہیں پورے پاکستان کئی ہزار قصبات کے اوپر ٹھیک آپ کے پاس پاکستان کی آرمی جو ہے وہ پانچ سے ساڑھے چھے پانچ چھے لاکھ اس میں بھی اتنی کمیٹڈ ہے کوئی وزیرستان میں ہے کوئی سوات میں ہے کوئی بورڈرف پہ ہے کوئی باتی جگہ پہ ہے اگر اس کے ریاکشن میں صرف روزانہ زہر کی نماز کے بعد جلوس نکلنا شروع ہو جائے کھڑکوچہ میں نکلا پرنزادن خان میں نکلا چکوال میں نکلا کٹاس میں نکلا فلانے جگہ نکلا تو ہر جلوس کے لئے دو سپائی نہیں ملیں گے آپ کو تو اس نے مپ نہ پڑے کیونکہ میں ان لوگوں کے جذبات کو دیکھ چکا ہوں لیکن اور یہ سب ہم دیکھ سے پیدا اللہ پاک ہم سب کا حامیو ناصر اور پاکستان کو دن دبنی اور راچبنی ترقی تا فرمائے اور کوئی ایک اسلامی ریڈر عطا کرے جو کہ پردرہ میں رول کرے انشاءاللہ عادل و ختم نبوکت نے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے وہ کمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں جہاں ختم نبوکت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَبَا حَدٍ مِن رِجَالِ دُو وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّهِ اِمْ کی اہتے پڑی جاتے ہیں